شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المادنی کا سفر پنجاب پاکستان جسے گویا شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے سرگودھا دعوت اسلامی کی اسطلاح میں ہم اسے گلزار تیبہ کہتے ہیں وہاں آپ کی آمد ہوئی ایک بڑے سنت و بڑے اجتماع میں شرکت آپ نے شرکہ کو مادنی پھولوں سے نوازا عاشقان عطار و آل عطار بڑے شہزادے کو اپنے درمیان دیکھ کر جھوم اٹھے اور ملاقات کی برکتیں بھی پائیں شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المادنی پر نور کی برسات ہو قرآن پاک میں ایکشارت ہوتا ہے ترجمہ کنزلیمان گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار حکم الامت مفتی احمدیار خان رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ سب معلوم ہوا کہ مؤمنوں کی قرابت داریا اور دوستیاں قیامت میں کام آئیں گی مگر مؤمنوں کو لہذا نبی اور ولی کی قرابت ضرور کام آئے گی اللہ تعالیٰ مؤمن کو اس کے دوستوں اور مؤمن عزیزوں کے ساتھ جمعہ فرمائے گا کہ اب تم ہمیشہ ساتھ رہو نہ تمہیں کچھ غم نہ جدائی وغیرہ کا کھٹکا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی صحبتی نصیب فرمائے ہمیں مؤمنین کا قرب نصیب فرمائے ہمیں اپنے نیک بندوں کا قرب نصیب فرمائے آئیے آپ کی بارگاہ میں اچھے ساتھی اپنانے پر حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد معظم ہے جب لوگ کسی مجلس میں کھٹے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جب وہ اٹھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ بے شک تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں صبر رضی شان رحمت العالم میان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے توڑ طریقوں پر ہوتا ہے لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کن سے دوستی رکھے ہوئے ہیں اٹھے دیسلائی بھائیو اس حدیث پاک میں ہمیں غور کرنے کا فرمایا گیا ہے کہ ہمارے دوست کون ہیں ہم کن کی صحبت میں ہیں ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آیا وہ نیکوکار ہیں یا بدکار آیا وہ خوش عقیدہ ہیں یا بد عقیدہ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری صحبت کن کے ساتھ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بدی کی وجہ سے ان کی خرابی کی وجہ سے ہم بھی اسے ڈوب پڑیں اور ہم بھی ان کی وجہ سے پھس جائیں اے خدا اے خدا اے خدا میری باپا کو آباد لکھ اے خدا میری باپا کو آباد لکھ امی آتار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد لکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد لکھے